بہت پرانی بات ہے گوتم بھود ایک شہر میں پرواز کر رہے تھے ان کے کچھ ششیے بھی ان کے ساتھ تھے ان کے سششیے ایک دن شہر میں گھومنے نکلے تو اس شہر کے لوگوں نے انہیں بہت برا بھلا کہا سششیوں کو بہت برا لگا اور وہ واپس لوٹ گئے گوتم بھود نے جب دیکھا کہ ان کے سبھی سششیے بہت ہی کرود میں دکھ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ سبھی اتنے تنناب میں کیوں دکھ رہے ہیں تب ہی ایک سششیہ کرود میں بولا ہمیں جہاں سے ترنت پرستان کرنا چاہیے جب ہم بہار شہر میں گھومنے گئے تو جہاں کے لوگوں نے بینا وجہ ہمیں بہت برا بھلا کہا جہاں ہمارا سمان نہ ہو وہاں ہمیں ایک پل بھی نہیں رکنا چاہیے یہاں کے لوگ صرف درویوہر کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں گوتم بھد نے مسکرا کر کہا کیا کسی اور جگہ پر تم صد ویوہر کی اپکشہ رکھتے ہو دوسرا شششیہ بولا اس شہر سے تو بھلے لوگ ہی ہوں گے گوتم بھد بولے کسی جگہ کو صرف اس لیے چھوڑ دینا غلط ہوگا کہ وہاں کے لوگ درویوہر کرتے ہیں ہم تو سنت ہیں ہمیں تو کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس ستھان پر بھی ہم جائیں اس ستھان کو تب تک نہ چھوڑیں جب تک اپنی اچھائیوں سے وہاں کے لوگوں کو صدھار نہ دے ہم جس بھی ستھان پر جائیں وہاں کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ بھلا کر کے ہی واپس لوٹیں ہمارے اچھے ویہوہر کے بعد بھی وہ کب تک برا ویہوہر کریں گے آخر میں انہیں صدھر نہ ہی ہوگا واسط وقت میں سنتوں کا کاریہ تو ایسے لوگوں کو ہی صدھار نہ ہوتا ہے صحیح چنوٹی وہ ہے جب ہم وپریت پر ستھیوں میں خود کو ثابت کر سکیں یہ سبھی باتیں سنکر بدھ کے پریہ ششی انند نے پرشن کیا اتم بیقتی کسی کہتے ہیں اس پر بدھ نے جواب دیا جس پرکار ید میں بڑھتا ہوا ہاتھی چاروں طرف کے تیر سہتے ہوئے بھی آگے بڑھتا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اتم بیقتی بھی دوسروں کے اب شبدوں کو سہتے ہوئے اپنا کارے کرتا رہتا ہے خود کو وش میں کرنے والے پرانی سے اتم کوئی اور نہیں ہو سکتا گوتم بدھ کی یہ باتیں سشی کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ تیاغ دیا